کہ جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں کہ مسلمان ذمہ دار ہے پارٹیشن کا مسلمان ذمہ دار ہے پارٹیشن کا تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بھارت کے بباجن کا مسلمان ذمہ دار نہیں ہے یہ جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں وہ آپ سے بولیں گے نہیں نہیں OEC کیا تم غلط کہہ رہے ہو کیا اس وقت سنٹرل اسمبلی مانے اس وقت کی پارلیمنٹ میں ایک سو دو سیگھ تھی تیس ریزرگ تھی مسلمانوں کی تیس کے تیس مسلم لیگ جیت گئی تو بولیں گے وہ اسی جھوٹ بولگا مگر آپ کو یہ ہرگز نہیں بولیں گے کہ نائنٹین فارٹی فائیو اور فارٹی سکس میں جو الیکشن ہوا تھا اس میں اوٹ ڈالنے کا حق سب کو نہیں تھا جیسا آج جو اٹھارہ سال کا جا کے اوٹ ڈال سکتا ہے اس زمانے میں اوٹ ڈالنے کا اختیار صرف انہی کو تھا جو انکم ٹیچ دے تھے جو نواب تھے جو زمیندار تھے جو پڑے لکھے تھے انہی کو اوٹ ڈالنے کا اختیار تھا باقی عام مسلمان کو اوٹ ڈالنے کا اختیار نہیں تھا تو یہ مسلمانوں سے نفرت کرنے والے آدھی سچائی کو بیان کرتے آدھی سچائی کو بیان کرتے مثال کے طور پر اس وقت کے بیہار میں جب یہ الیکشن ہوا تو صرف سات فیصد سیون پرسنٹ لوگ اوٹ ڈالے اور کہتے ہیں مسلمان پارٹیشن کا ذمہ دار ہے ہم ذمہ دار نہیں ہیں پارٹیشن کے جن کو پاکستان سے محبت تھی وہ پاکستان بھاگ گئے جن کو بھارت سے محبت تھی وہ آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے اور صبح قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ ہوتا مگر پارٹیشن کا ذمہ دار اور اگر کوئی زیادہ علم چاہتا ہے تو میں کہوں گا کہ گرین ویل آسٹین گرین ویل ایک بہت بڑا کونسٹیوشن کا ایکسپارٹ ہے اس کی کتاب ہے انڈین کونسٹیوشن آکسفرڈ یونیسٹری پریس میں چھپی گئی صفحے نمبر بارہ اور تیرہ پڑھ لو جو میں کہہ رہا ہوں سچ ہے جھوٹ معلوم ہو جائے گا اب جس کے پاس ڈگری نہیں ہے وہ نہیں پڑھ سکتا آپ کو معلوم جو انٹائر پولیٹیکل سائنس کی ڈگری ہے وہ تو نہیں پڑھیں گے تو گرین ویل آسٹین کی کتاب ہے آپ پڑھ لیجی اور انیس سو پینٹیس کا قانون سکھ شیڈیول پارٹیشن کا ذمہ دار مسلمان ہے آپ چکھوہ پندر آگا ساتھ شروع ہوا تھا ٹی وی پر کوئی بولتا ہے بھارت کا بھی بھاجن ہوا بھارت کا بھی بھاجن ذمہ دار مسلمان نہیں ہے اچھا دوسری تاریخ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جب کانگریس نے منظور کیا بھارت کے بھی بھاجن کو پارٹیشن کو تو کانگریس کے اس اجلاس میں اس پارٹیشن کے پلان کو کس نے پیش کیا ان کا نام جی بی پند تھا پارٹیشن کے پلان کو پیش کیا اور پھر اس کو سیکنڈ کس نے کیا مولانا آزاد نے اس کی مخالفت کون کیا مولانا حفظ الرحمن نے مولانا حفظ الرحمن نے وہ تاریخی جملہ کانگریس کے لاز میں کہا تھا کہ اگر آج آپ اس پارٹیشن کو پاکستان کو بنانے کی رضا منتی دیں گے تو ہم اپنے ہاتھ سے اپنی تاریخ کو مٹا دیں گے ہم اپنے ہاتھ سنوادوں کو بھلا دیں گے یہ مولانا حفظ الرحمن نے کہا تھا مگر آپ بولتے ہم ذمہ دار مسلمان ذمہ دار نہیں ہے مسلمان ذمہ دار نہیں ہے یہ تاریخ کا حصہ ہے اور پھر میرے عزیز دوستوں اور بزرگی